جناب ممتاز حسن صاحب میری خوش قسمتی خوش بختی ہے آج میں خاص طور پر ایک بڑی مسرد محسوس کر رہا ہوں اس لیے اپنے گرد و پیش ان حضرات کو دیکھ رہا ہوں جن کی ہستی جن کا وجود ہمارے لیے مقتنم ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا کلام ہم آج سے تیس تیس چالیس چالیس سال پہلے سے سنتے آئے ہیں اور نہ صرف سنتے آئے ہیں بلکہ اپنے نصاب کے حصے کے طور پر ہمیں وہ پہنچا ہے وہ کلام یہ بہت ہی فخر کی بات ہے میں آپ سب کا اور اپنے ان سب بزرگوں کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں مشاعروں کے متعلق کچھ کہنا ایک بڑی بحث کا آغاز کرنا ہے مشاعرے کیسے شروع ہوئے یہ ایک لمبی بحث ہے آج اتنا سمجھئے کہ یہ مشاعرے جو آپ کو محبوب ہیں نہ صرف فن کے اظہار اور ارتقاء کا ایک ذریعہ ہیں ہماری طبیعتوں اور ہمارے مزاجوں کی تہذیب کا ایک وسیلہ ہیں بلکہ اردو زبان کو فروغ دینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اردو زبان شیر سے زندہ ہے اور شیر اردو زبان سے زندہ ہے جب تک زبان رہے گی شیر بھی رہیں گے اور آج اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید شیر جو ہے وہ اتنا مقبول نہیں رہا لیکن بقال قصے میرے ایک دوست نے ابھی فرمایا کہ آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریڈیو ہو ٹیلی ویجن ہو کوئی اور ادارہ ہو جب وہ کسی چیز کا اسے اشتہار دینا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی شیر ان کو ضرور یاد آتا ہے